بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نکارہ دمگ رادنی تھی اس کے خلاف جنتہ نے مدان کیا جو دیش سے باہر گیا ہے مجھے لگتا ہے کچھ سیکھ کر کے آئیں گے مجھے افسوس ہے اس بات کا اور دکھ ہے اس بات کا کہ الیشن کمیشن کی سب جانکاری میں تھا اس کے باوجود بھی پرساسن پر کاربائی نہیں ہوئی سب نے مل کر کے احتیاسک جیت دلائی ہے کوئی ورگ نہیں بچا جس نے مدان نہیں دیا یا پارٹی کے پکش میں بورڈ نہ ڈالا مین پوری میں دیکھا جارے ایک احتیاسک جیت ہوئی آج آپ کی یہ مین پوری کی جنتہ اور مین پوری کے مدانتوں کی نیتا جی کے پرس سچی سدھانجلی ہے نیتا جی کا اچھترا نیتا جی دکھ سکھ میں یہاں کے لوگوں میں پیچ رہے نیتا جی جب نہیں ہمارے بیچ یہاں کی جنتہ نے نیتا جی کے کاموں کو یاد کر کے نیتا جی کو یاد کر کے ایک ایک بورڈ سماریدی پارٹی کے پکش میں ڈالا ہے سبھی جادی دھرم سے اوپر اٹھ کر کے لوگوں نے بورڈ ڈالا ہے جو لوگ بابا سا بھیمرا بین میٹ کا جی کے سدھانتوں پر چلنے والے لوگ ہیں ڈاکٹر لویا کو ماننے والے لوگ ہیں سب نے مل کر کے احتیاسک جیت دلائی ہے کوئی ورگ نہیں بچا جس نے مدان نہیں دیا یا پارٹی کے پکش میں بورڈ نہ ڈالا اور سبھی ورگوں نے جب بورڈ ڈالا ہے تبھی اتنی بڑی جیت ہوئی ہے رگو راج ساکے کو دیکھا جائے تو وہ بھی نیتا جی کی سمادی اس طل پر اثر والے نہیں لے آئے تھے لیکن وہ فلوپ ہوئے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مینپوری کا جو مدداتا تھا وہ کسی جاتی دھرم کا راہ ہوگا اس نے سب نے آ کر کے مدان کیا ہے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی طرح سبھی لوگوں کو جوڑ کر کے جو نیتا جی کا آندولنطہ اس کو آگے بڑھائیں اسی لئے میں نے کہا کہ کوئی ورگ نہیں چھوٹا جس نے سماجبادی پارٹی اور نیتا جی کے نام پر یاد کر کے بورٹ نہ ڈالا ہو بینہ بھیدواب کے اور سب نے اپنا چناؤں سمجھ کر کے نیتا جی کا چناؤں سمجھ کر کے بورٹ ڈالا ہے اسی وجہ سے اتنی بڑی جیت ہوئی ہے سر مینپوری میں پانچ ویدان سبا سیٹوں میں سے دو ویدان سبا سیٹیں بی جے پی کے پاس ہیں لیکن پھر بھی دکھا رہا ہے بی جے پی کھالی ہاں سر وجہ کیا ہے جو وعدے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے پشلی جو دلی کی سرکار ہے اور اتبا دیس کی سرکار نے مل کر کے مہنگائی اور بروشگاری بڑھائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نکارات مگرانی تھی اس کے خلاف جنتہ نے مدان کیا ہے جی جی پرسپا نے سپا میں بھیلے اپنے آپ کو کل لیا یہ اچھی بات ہے نیڑے لیلے میں لگا دیر ہوئی سر جب نیڑے ہو جائے وہی سمیہ ٹھیک ہے جی 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 سر کیا کہیں گے کے سو پرسند موریہ جی کے بارے میں وہ تو بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ تینوں کی تین ہمارے پاس آنے والی ہیں اخلیہ سیادو جی ہمیسا ویروہ دی رہے ہیں پچھڑ کے اب آپ ان پر دو لینے بچاتا ہوں سر پچھوڑ ان کے بارے میں اس لئے مت بولیے کہ وہ پیریس گئے ہوئے ہیں پیریس میں ہیں جو دیش سے باہر گیا ہے مجھے لگتا ہے کچھ سیکھ کر کے آئیں گے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے اور جب سیکھا نہیں تو کچھ زمین پر نہیں اتارا مجھے لگتا ہے پیریس دیکھیں گے پیریس کی سڑکیں دیکھیں گے پیریس کی بلڈنگ دیکھیں گے پیریس میں جو اسپطال ہیں اس طرف جائیں گے پیریس میں جو اور شہر کس طریقے سے ویوستت ہے ٹریفک کے معاملے میں وہ دیکھیں گے اور وہیں انویسٹرز کو یہ بھروسہ دلائیں گے کہ اتب عدیس کی کانوروستہ بہتر ہے جب لوٹ کر کے آئیں گے ہمیں امید ہے کہ اتب عدیس کو کچھ انویسٹمنٹ آئے گا دو ہزار چوبیس کے لئے آخری سوال دو ہزار چوبیس کے لئے کیا تیاری ہے سر دو ہزار چوبیس کے لئے مینپوری کے مدداداؤں نے سماجوادیوں کو ارجا دی ہے لیکن سار رامپور رہ گیا رامپور رامپور سر رامپور ہم لوگ پیچھے رہ گئے مجھے افسوس ہے اس بات کا دکھ ہے اس بات کا کہ الیشن کمیشن کی سب جانکاری میں تھا اس کے باوجود بھی پرساسن پر کاربائی نہیں ہوئی الیشن کمیشن کو یہ چناؤ رد کر کے دوبارہ چناؤ کرنا چاہا پرساسن کے لئے وہ یہ پر کیا کریں گے سارے آخری سوال پرساسن لگاتار بی جے پی کے سارے پر کام کر رہا تھا لخنوں میں بیٹھ کر کے مکھیمنتی کاریلے سے لوگ مونیٹر کر رہے تھے سب چناؤ جنتا نے اس طرح کی راجنیت کو نکار دیا ہے اور سماجوادی آن دونوں کو پکش میں مددان کیا ہے مجھے بڑھائی دیتا ہوں ایک بار پھر مدد آتا ہوں دیکھیں ہمارے ساتھ اکلیس یادو جیتے میں نے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا خچا خچوالا محول ہے بھائی ساتھ جو رہا ہمارے کامرہ پرسن کو بچا لیجے گا تو دیکھ رہا ہوں بھائی ساتھ میں اکلیس ساتھ اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا تگڑے سے بھائی ساتھ بڑے تگڑے سے اور بڑے سلیکے سے بی جے پی کی بینڈ بجائی اکلیس یادو نے آپ نے بلکل پورا پورا سروی دیکھا پورا میرے نیوز دیکھا پورا پورا ویڈیو دیکھا خیر آپ اکلیس یادو جی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور مین پوری چناؤ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنے آچار ویچار ساری رائے مجھے نیچے کمنٹ کر دیماری آگا چلیے ملتے ہیں نئے جگہ پر نئے مدے کے ساتھ بنے جا ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں بھارت ایک سوچ کیونکہ بھارت ایک ملکی نہیں ہے بلکہ ایک سوچ ہے اور آج ہر بھارتی کو سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت ایک بھارت ایک بھارت ایک بھارت ایک بھارت ایک ملکی